اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے زیاوریمان اور آپ دیکھ رہے ہیں زیاہ ٹیک یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو بھی بہت ہی زیادہ انٹرنسنگ ہونے والی ویڈیو جیسے کہ کل ہم نے ویڈیو بنائی تھی ایسے میم پینل کے اوپر کافی زیادہ لوگوں نے اس ویڈیو کو بہت ہی زیادہ پسند کیا کافی زیادہ اپریشیٹ کیا تو آج میں آپ کے ساتھ ایک اور نیو ٹاپک کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوں جس کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ کیسے آپ لوگ آئیڈ واشنگ ویب سیٹ اپنی بنا سکتے ہیں پی ٹی سی ایوولیشن سکرپٹ کو آپ لوگ کیسے انسٹرول کر سکتے ہیں یہ سکرپٹ آپ کو کہاں سے ملے گی میں دو سکرپٹ آپ لوگوں کو دوں گا ایک اور سکرپٹ وہ بھی بلکل فری میں آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے کیسے آپ لوگ نے اس کو انسٹرول کرنا ہے اس کا پورا پروسز آگے چل کے میں آپ لوگ کو ویڈیو کے اندر بتاؤں گا آپ لوگ نے ویڈیو کو مکمل واش کرنا ہے ویڈیو کو آپ لوگ نے اس کے بلکل بھی نہیں کرنا دوستو میں اس طرح کے وی آپ لوگ کے ساتھ اس لئے ہی شیئر کرتا ہوں کہ آپ لائف ریم آرننگ کرتے رہیں تو اسی لئے دوستو چینل کے اوپر ہم ہارڈ ورک کرتے ہیں اور آپ لوگ کو بھی چاہیے کہ آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستو کے ساتھ سیئر کریں اگر آپ لوگ ہمارے چینلنگ پر نیو ہے تو آپ لوگ ہمارے چینلنگ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ منہ کے بیل کے آئیکن کو لازم سے پریس کریں کیونکہ ہماری آنے والی ہار لیٹس نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیے دوستو آج کی پھر ویڈیو کو ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں ویلکم بیک دوستو ہمیں یہاں پہ ہوسٹنگ کے سی پینل کے اندر آ چکے ہیں جو کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور ہوسٹنگ کے بارے میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کر دیتی جس میں میں آپ کو بولا تھا کہ آپ کو فری میں ہوسٹنگ ملے گی تو جو لوگوں نے نہیں دیکھی تو وہ اس ویڈیو کو جا کے دیکھ لیں اور نیچے اپنے جو کومنٹس ہیں وہ کر دیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ جو ویب سائیڈ ہے زیار ٹیک یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈوٹ ایکس وائز ہے تو اس کے پر کچھ بھی اوپن نہیں ہو رہا سب کچھ یہاں پہ ختم ہے اب آپ لوگ نے اس ویب سائیڈ کو اس سکرپٹ کو آپ لوگ نے کیسے انسٹال کرنا ہے یہ سکرپٹ آپ کو کہاں سے ملے گی سب کچھ سٹیپ بے سٹیپ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو ذرا آپ لوگوں نے گھر سے دیکھ لینا ٹھیک ہے تو چلیے سب سے پہلہ اب ہم چلتے ہیں سی پینل کے اندر اور یہاں پہ آپ لوگ نے فائل میننجر کے اوپر آپ نے کلیک کرنا ہے یہاں پہ دوست آب کلیک کریں گے تو یہاں پہ کلیک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو فائل میننجر ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ نے چلے جانا ہے پبلک ایچٹی ایمل کے اندر تو یہاں پہ ابھی آپ کو public ایچٹی ایمل دیکھنے کو ملے گا تھوڑا سی یہاں پہ آپ کو ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہوسٹنگ کی سپیڈ ہے وہ تھوڑی سی یہاں پہ سلو ہے تو ہم یہاں پہ ایک بار اس کو ریفرش کر لیتے ہیں کیونکہ سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ سرور ہوتا ہے وہ یہاں پہ بیزی بھی ہو جاتا ہے تو اس لئے میں آپ کو یہاں پہ تفصیلی کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں اس کے بعد ہم یہاں پہ جب تک یہ اس کا جو فائل مینجر ہے وہ اپن ہوتا ہے میں آپ کو یہاں پہ سکرپ کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ سکرپ آپ کو کہاں سے ملے گی اور آپ اس کو کیسے لے سکتے ہیں دوستو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سکرپ یہ دیکھیں آپ کے پاس سکرپ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی پی ٹی سی سکرپ جو ہے وہ 5.2 ورزن جو ہے وہ آپ کے سامنے جو میں انسٹرول کرنے والا وہی آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا تو آپ اس کو بلکو فری میں ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر ہے وہاں پہ جا کے آپ اس کو ڈاؤنڈ کر لیں اس کے بعد ہے کہ آپ کو یہ سکرپ مل جاگی پی ٹی سی پے پر کلک تو یہ سکرپ بھی بلکو فری ہے تو یہ بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں اس کے اندر بھی آپ اپنے ایڈز وغیرہ لگا کے یہاں سے آپ لوگ ارننگ کر سکتے ہیں تو یہ ساتھ میں آپ کو بونٹ سکرپ مل جاگی بلکو فری میں ملے گی تو آپ لوگ اس کو بھی ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں تو یہ تینوں جو سکرپ کا لنک وہ میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا وہاں سے آپ لوگ کو بلکو فری میں ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں پر یہ پیڈ سکرپ نے ٹین ڈالر کے اندر آپ کو ٹوینٹی ڈالر کے اندر یہ سکرپ ملتی ہے پر میں آپ لوگ کو بلکو فری میں دے رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں تو اس وجہ سے آپ کو یہاں سے بہت اس چینل سے بینیفیٹ ہونے والا ہے تو میں اب جو اس کے سکرپ جو انسٹرول کرنے والا ہوں وہ یہاں پہ یہ سکرپ ہے ایولیشن 5.2 مطلب کہ یہ بھی وہی سکرپ ہے پر یہ اس سے کچھ زیادہ اس کا ڈیزائن اچھا ہے مطلب کہ اس کی ٹمپلیٹ چینج ہے تو یہ تھوڑی سی پریمیوم سکرپ ہے مطلب کہ یہ ایک پیڈ سکرپ ہے جو ہم نے آپ کو دی ہے وہ بلکو فری میں ہے وہ جیسے وہ کام کریں گی ویسے یہ کام کریں گی صرف اس میں ڈیزائن کا فرق ہے آپ کو اور کسی بھی طرح کا فرق نہیں دیکھنے کو ملے گا ورزن بھی صرف سیم ہی سیم ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے 5.2 اس کے بعد ہم بیک چلتے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں ابھی تک یہاں پہ یہ جو ہے فائل مینجر اوپن نہیں ہوا تو ابھی ہو چکا ہے تو آپ کے سامنے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو جب آپ فائل مینجر اوپن کرلیں گے تو یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا public HTML جو کہ ابھی یہاں تک شو یہاں پہ آ چکا ہے public HTML آپ نے اس کے بعد ڈبل کلک کرنا ہے اس کے بعد ڈبل کلک کر کے آپ نے اس کے اندر انٹر ہو جانا ہے ٹھیک ہے انٹر ہونے کے بعد بس آپ نے پلوڈ کر کرنا اپلوڈ کر آپ نے سیلیکٹ فائل کرنا فائل سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے جو آپ کی سکریپٹ ہے جو آپ نے یہ سکریپٹ کیسے انسٹال ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے صرف ڈیزائن کا فرق ہے جو میں یہاں پہ اپلوڈ کرنے والا ہوں وہ تھوڑی سی اڈوانس ہے تو میں اس لیے وہ یہاں پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں تو ہم چلے جاتے ہیں اپنے دس پی سی کے اوپر اور یہاں پہ پی سی کا جو ڈیکسٹوپ ہے اس کے پر ہم کلک کرتے ہیں تو یہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو میں نے اس کو یہاں پہ اوپن کر دیا اوپن کرنے کے وہ یہاں پہ اپلوڈ ہو چکی ہے اس کے پاس آپ نے اس کو روز کر دینا اور رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ نے اس کو یہاں پہ ایکسٹریکٹ کر لینا جیسے کہ آپ لوگ اس کو اوپر کلک کریں گے تو جتنی بھی اس کے اندر فائل ہوں گے وہ یہاں پہ اوپن ہو جائیں گے انزپ ہو جائیں گی اور آپ کو یہاں پہ اس کے جو پبلک html کے اندر یہ آپ کو دیکھنے کو نظر آ جائیں گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں یہ فائل جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں آپ کو سامنے ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ کو جتنی بھی فائل نظر آئیں گے آپ لوگوں نے ان کو باہر ری ڈیریکٹ کر دینا ٹھیک ہے تو ری ڈیریکٹ کر دینا آپ لوگ ان کو یہاں پہ باہر یعنی کے موف کر دینا ہے یا کوپی پیسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ کنٹرول اے کرتا ہوں آل سیلیکٹ کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ میں کٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں کٹ پہ میں نے کلک کر دیا اور پبلک ایچ ٹی ایم ایل کے اندر آنے کے بعد آپ لوگ نے یہاں پہ ان کو پیسٹ کر دینا ہے آپ لوگ نیم چپ کی ہوسٹنگ یوز کریں جس طرح سے بھی آپ نے کرنا بس جو میں نے آپ کو فائلز بتائی ہے جس طرح سے آپ کو میں نے بتایا آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے تو ہی ورک کرے گی اگر آپ کسی بھی طرح کی میسٹیک کریں گے تو یہ ورک نہیں کرے گی یہ آپ کی سکرپٹ کام نہیں کرے گی ٹھیک ہے تو یہ ساری جو فائلز ہیں وہ یہاں پہ باہر آ چکی ہیں جو کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ جو خالی فولڈر ہے وہ میں یہاں پہ ڈلیٹ کر دیتا ہوں تو یہ ہم نے یہاں پہ ڈلیٹ کر دیا ہے اس کے بعد اب آپ نے کیا کام کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے اپنے بیک جانا ہے یہاں پہ اپنے ہوم کے اوپر ہوم کے اوپر جانے کے بعد اب آپ لوگوں نے اس کا جو پی ایچ پی ورزن ہے وہ تمہیں چینج کرنا پی ایچ پی ورزن اپنے کہاں سا چینج کرنا یہاں پرициی چینج پی ایچ پی ورزن تو آپ لوگ اس کے پرett لکلک کریں اگر آپ نیتی یوز کرتے ہیں حسٹنگر یوز کر تے ہیں تو وہاں پہ یہ شakیل ہو جانا آپ نے پی ایچ پی ورزن یہاں پہ چینج کرنا ہے پی ایچ پی ورزن آپ نے کونسا رکھنا تو میں یہاں پہ 5.6 پہلے یہاں پہ 7.0 تھا اب ہم نے یہاں پہ 5.6 کر دیا جب یہاں پہ یہ چینج ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کا جو پی ایچ پی ورزن ہے وہ چینج ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں میرا پی ایچ پی ورزن چینج ہو چکا ہے تو جب یہ چینج ہو جائے اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے ڈومین کو ریفریش کرنا ہے ہو سکتا ہمیں اور بھی مزید چینج کرنا پڑے پی ایچ پی اگر اگر اس طرح سے کام چل گیا تو پھر ہم اس کو چینج نہیں کریں گے تو یہاں پہ پی ایچ پی ورزن ہمارا بالکل ٹھیک سے کام کر چکا ہے جو میں نے آپ کو پی ایچ پی ورزن بتایا ہے وہ آپ لوگ یہی رکھ لیں اگر آپ کو یہاں پہ کام نہ کریں تو آپ 5.5 یا 5.3 بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے پاس نہیں چل رہا تو آپ اس کو چینج بھی کریں تو یہ آپ کی سکرپ چل جائے گی پر جو میں نے آپ کو اس کی ریکوئرمنٹ بتائی ہے وہ یہی ہے کہ 5.6 آپ لوگوں نے اس کا رکھنا ہے اگر یہاں پہ یہ رن نہ کریں آپ کو کچھ بھی شو نہ ہو تو آپ اس کو مزید بھی چینج کر سکتا ہے ملکہ نیچے کر سکتے ہیں اس سے اوپر آپ مت لے کے ج کمہ کہہ گا نے تو نہیں چلے گی اس سے نیچے آپ کو یہاں پہ بھی چلے تو آپ وہ سیٹ کر دیجئے گا اس کے بعد یہ ویب سیٹ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے آتی ہے جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہم نے پرچیس کی ہوئی جو ہے وہ یہ سکرپٹ اس کے بعد Yep قیلی کھیڑ کے اوپر آپ نے کلک کرنا یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا جسٹ اپنے قیلی کرنا اور یہاں پہ دوست جب آپ کلک کریں گے اس کے بعد اب آپ کے سامنے آگے گا واقع بیس وگر آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ لوکل ہوسٹ لکھا اب میں آپ کو غور سے یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں ہم نے پہلے کی طرح یہاں پہ database کرنا ہے جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر smm پینل کے اندر اپنا database create کیا تھا تو ویسے ہی آپ لوگوں نے یہاں پہ create کرنا ہے اب ہم آ چکے ہیں mysql database کے اندر اور یہاں پہ آنے کے بعد دوستو آپ نے اپنا جو database ہے وہ create کرنا ہے ہم یہاں پہ نیام دے دیتے ہیں ptc site ٹھیک ہے تو ptc site ہم یہاں پہ اس کا نیم دیتے ہیں اور create database کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو جب آپ لوگ یہ create کر لوگے اس طرح سے آپ اس کا نیام دے گو تو نیچے آپ کو یہاں پہ اس کا server وغیرہ اور اس کا database کا user اور password آپ کو دیکھنے کے نظر آئے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کا server ہے یہ آپ نے یہاں سے copy کیا اور copy کرنے کے بعد دوستو اب آپ نے اوپر جو local host لکھا ہوا ہے اس کے اندر آپ نے control v کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد back آگے آپ اور یہاں پہ اس کا جو database اور user ہے یہ آپ نے copy کرنا ہے اور یہ copy کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے یہاں پہ جو database اس کے نیم کی جگہ دے دینا ہے اور یہاں پہ username کے جگہ بھی اپنے سیم یہی دے دینا اگر آپ نیم چپ یا ہوسٹنگر یوز کرتے ہیں تو اس کا یوسر نیم اور ڈاٹا بیس الگ الگ ہوتا ہے تو وہ آپ نے الگ الگ دے دینا ٹھیک ہے آپ نے چیک اوٹ کر لینا جیسے آپ کو بہتر لگے اس کے بعد آپ نے آنا ہے اور اس کا جو پاسورڈ ہے وہ یہاں سے پہلے کوپی کرنا ہے اور کوپی کرنے کے بعد سیو کے بٹن پر کلک کرنا ہے آپ کا جو پاسورڈ ہے وہ یہاں پہ سیو ہو جائے گا تو یہی پاسورڈ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کر دینا ہے تو یہ ساری جو ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ کلیر کر رہا ہوں ہوسٹنگ جو ہے اس کا ڈیزائن یا اس کی جو ہے وہ فیچر جو ہے وہ تھوڑے سی ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں پر پروسس میں نے آپ کو جو بتایا وہ یہی ہے بس آپ نے اس کے انفرمیشن ٹھیک سے دینی ہے اس کا ڈاٹا بیس کا نیم یوزر نیم ڈاٹا بیس کا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا جو ہوسٹ وغیرہ وہ آپ نے ٹھیک سے دینے کے بعد نیکس کرنا ہے اگر آپ کو پھر بھی کسی بھی طرح کی پروبلم آتی تو پہلے سب سے پہلے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کوئی مسٹیک تو نہیں کر رہے اگر آپ ہوسٹنگ والا سے کونٹیکٹ کرنا چاہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں نیکس کے بٹن پر ہم کلک کریں گے دوستو اور اس کے بعد اس کا جو لیسنس ہے وہ یہاں پہ جو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انلیمیٹڈ ہے جتنی مرضی ڈومین کے اوپر جتنی مرضی آپ یہ ویب سیٹ بنا سکتے ہیں اس کے اندر کوئی لیسنس کے کوئی ارمیٹس نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے نیکس کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کی جو انسٹالیشن ہے وہ یہاں پہ ڈن ہو چکی ہے اس کے بعد مزید نیکس کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ کی جو انسٹالیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جب آپ کی یہ انسٹالیشن بری کمپلیٹ ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں انسٹالیشن ہماری کمپلیٹڈ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے ایک آپ کو جو ہے وہ یوزر نیم دیکھنے کو ملتا ہے جو آپ نے کوپی کرنا ہے یہ ایڈمن کا ہے اس کے بعد اس کا پاسورٹ دیکھنے کو ملے گا جو کہ ڈیمو پاس سے ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے تو اس کے بعد آپ کو اس کی پین کوٹ دیکھنے کو ملے گا جو کہ ایک سے لے کے چھے تک ہے اس کے بعد آپ کو ایک لنک یہاں پر دیا جاتا ہے آپ لوگوں نے اس کے اوپر کلک کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جب آپ کلک کرتے تو آپ چلے جاتے ہیں سیدھا ایڈمن پینل کے اندر اور آپ کا ایڈمن پینل یہاں پر لوگن ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگ اس ویب سائٹ کو نہیں دیکھ سکتے اس ویب سائٹ کو پر آپ وزٹ نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو بیک جانا پڑے گا اور بیک جانے کے بعد اب آپ لوگوں نے ہوم کے پر کلک کرنا یہاں پہ اپنے فائل مینجر کے اندر آپ لوگ دوبارہ جائیں گے اور دوبارہ جانے کے بعد آپ لوگوں نے ایک فولڈر کو یہاں پہ ڈیلیڈ کرنا ہے وہ کونسا کرنا ہے میں وہ آپ کو بتا دوں وہ ڈیلیڈر آپ نے لازمی سے کرنا ہے جب بھی آپ کے انسٹالیشن یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے یہ اپنے چیز یاد رکھنی ہے نہیں تو آپ کی انسٹالیشن دوبارہ یہاں پہ ہو جائے کوئی بھی آپ کی ویب سیٹ کو ڈیمج بھی کر سکتا ہے یہاں پہ آپ نے پبلک ایچ ایمل کے اوپر دوبارہ سے کلک کرنا ہے دوستو اور یہاں پہ آپ کو ایک یہ دیکھنے کو ملے گا فولڈر جو کہ انسٹال کے نام سے ہے آپ یہاں پہ دیکھنے انسٹال کے نام سے ہے تو ہم اس کو یہاں پہ ڈیلیڈ کر دیتے ہیں تو جیسے ہم اس کو یہاں پہ ڈیلیڈ کریں گے تو اب آپ لوگ اپنی ویب سیٹ کا ویزٹ بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں ہم یہاں پہ زیار ٹیک ڈوٹ ایکس ویزر ٹائپ کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم انٹر کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں میں نے غلط کر دیا ایک یہاں پہ ورڈ رہ گیا ہے تو میں اس کو ڈیلیڈ کرنے کے بعد یہاں پہ انٹر کے اوپر کلک کرتے ہیں تو جو ہماری ویب سیٹ دوستو وہ آپ کے سامنے ابھی لائیو ہو جائے گی اور آپ لوگ اس کو یہاں پہ دیکھ پائیں گے ٹھیک ہے تھوڑی سی یہاں پہ لوڈنگ ہو رہی ہے تب تک میں آپ کو جو ہے اس کا ایڈمن پینل جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دوستو اس کا جو ایڈمن پینل ہے وہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے رہنے والا جیسے آپ یہاں پہ اپنی ڈومین نیم ٹائپ کریں گے ڈومین نیم کے بعد آپ نے ڈوٹ ایکس وائز ایڈ کرنا اس کے بعد سیلیش ڈالنا اس کے بعد آپ نے ایڈمن ٹائپ کرنا ہے تو ایڈمن پینل آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے آئے گا اور ایڈمن پینل کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کے پاس یہی ہے کہ آپ نے ایڈمن ٹائپ کرنا ہے اور پاسورڈ کے اندر آپ لوگوں نے یہاں پہ ڈیمو پاس جو ہے وہ یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے اور پین کوڈ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا ایک سے لے کے آپ کو چھے تک پین کوڈ ملتی ہے ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے ٹھیک ہے چھے تک آپ کو پین کوڈ ملے گا اور آپ نے اس کو لاغن کر لینا ہے تو لاغن کرتے ہی اس کے جو ایڈمن پینل ہے دوستو وہ آپ کے سامنے یہاں پہ اوپن ہو جائے گا جو کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کے ایڈمن پینل ہو چکا ہے اس کے بعد اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے اس کو یہاں پہ کیا مسئلہ ہے یہاں پہ جو ہے وہ کام کیوں نہیں کر رہی ٹھیک ہے ہاں ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ اور بتا دوں ٹھیک ہے اگر آئیے ویب سیٹ دیکھیں یہ کام نہیں کر رہی آپ دیکھیں گے اس کی جو ورکنگ ہے وہ یہاں پہ آپ کو شو نہیں ہو رہی اس کے لئے آپ نے پھر سے بیٹھ جانا ہے کیونکہ میں سارا کچھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جو کہ آپ کے لئے ضروری ہے آپ کو پریشانی نہ ہو جو میں آپ کو سکرپ پروائیڈ کر رہا ہوں سیم ایسی ہی ہے یہی فیچر ہے سب کچھ یہی ہے صرف ٹمپلیٹ کا فرق ہے اس لئے آپ کو اس کے پیسے دینے پڑیں گے جو میں آپ کو دے رہا ہوں بلکو فری ہے وہ آپ نیچے سے ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب آپ نے چلے جانا ہے SSL کے اوپر دوستو SSL کے اوپر دوستو جب آپ آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ نے اپنا جو SSL ہے وہ آپ نے off کر دینا ٹھیک ہے جو بھی آپ SSL یہاں پہ use کر رہے ہیں میں disable کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں remove SSL کے اوپر میں click کر رہا ہوں تو SSL آپ لوگ نے یہاں پہ ہٹا دینا ہے SSL ہٹانے کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کی جو website ہے وہ کچھ دیر کے بعد یہاں پہ کام کرنا start کر دے گی ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد آپ اس کو یہاں پہ visit کر پائیں گے تو اب انہیں SSL یہاں پہ remove کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ refresh کر دیا ہے اور کچھ دیر کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو دیکھیں گے کیونکہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تب تک یہ اس کا admin panel ہے جو کہ آپ یہاں پہ دیکھ لیں اب اس کے admin panel کی مکمل detail میں آپ کو بتاؤں گا مکمل اس کی setting بتاؤں گا کہ آپ لوگ انہیں کیسے کرنی ہے پر میں چاہتا ہوں کہ وہ میں آپ کو next ویڈیو کے اندرہ بتاؤں گا کیونکہ ایک ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی فیلحال آپ لوگ اپنی جو website انسٹرول کر لیں اور انسٹرول کرنے کے بعد مجھے آپ بتا دیں پھر کہ آپ نے انسٹرول کر لیا پھر ہم next ویڈیو میں اس کے admin panel کے مکمل setting کریں گے اور اس کے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے اس کے admin panel کیسے لگانے ہے اور اس کے payment gateway آپ نے کیسے add کرنے ہے تو ابھی ہم ویٹ کرتے ہیں ہماری website جو ہے وہ live ہو جائے ssl جو آپ نے remove کیا وہ ختم ہو جائے اس کے بعد پھر ہم اس کی پوری detail میں آپ کو سمجھاتا ہوں اوکے دوستو کچھ دیر کے بعد ہم نے دوبارہ اس کو refresh کی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو website وہ یہاں پہ live ہو چکی ہے اس کے بعد آپ کو interface اس کا کچھ اس طرح سے دیکھنے کو ملے گا home ہے advertisement ہے اور یہاں پہ earn money FAQ ہے اور یہاں پہ ان کے جو form وغیرہ وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو دیکھیں join now کے پر آپ click کر کے یہاں پہ آپ کے total آپ نے کتنا paid کر دیا ہے کتنے total member ہیں کتنے new ہیں کب یہ start ہوئی تھی وہ side detail ہے اور یہاں پہ member benefits اور advertiser جو ہیں وہ اپنے جو ads وغیرہ یہاں پہ لگائیں گے ان کو کیا benefit ہوگا وہ آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ advertiser here کے اپر آپ click کر کے یہاں پہ آپ اپنے ads لگا سکتے ہیں perfect money payor bitcoin اور آپ لوگ اس کے اندر jazz cash easy پیسہ بھی set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کے جو payment proof ہے وہ آپ اس کے پہ click کر کے جو یعنی کے لوگ یہاں سے withdraw کریں گے ان کی list آپ کو دیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ sign up کے اوپر click کرتے ہیں تو sign up page آپ کو اس طرح سے دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ ہم ایک account بھی create کر کے دیکھ لیتے ہیں آپ کو سامنے کیونکہ ابھی آپ کو یہ چیک کروا دوں کہ account اس کے اوپر کیسے register ہونا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ temp mail کا use کرنے والے ہیں یہ temporary email ہوتی ہے جو کہ آپ کو کچھ second یا کچھ minute کے لیے آپ کو دی جاتی ہے تو آپ لوگ اس کا use کر سکتے ہیں testing کے لیے تو میں یہاں سے جو اپنی email ہے وہ copy کر لیتا ہوں یہ ہم نے اپنی جو email ہے وہ یہاں پہ بھی copy کر لینے ابھی وہ آئی نہیں ہے جیسی آتی ہم اس کو copy کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دوستو آپ نے اپنی email کو copy کرنا ہے ٹھیک ہے جو آپ temp mail سے لیں گے سب سے پہلے ہم یہاں پہ email enter کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کا name دے دیتے ہیں ہم investor inside اور یہاں پہ وہی email ہم یہاں پہ confirm کے اندر دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد username دے دیتے ہیں ہم یہاں پہ investor اور یہاں پہ password ہم set کر دیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اور اس بعد یہاں پہ نیچے confirm password ہم نے دینا وہ بھی same رکھیں گے اس کے بعد capture آتا ہے یہ capture آپ ختم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا نیکس ویڈیو میں کہ یہ capture آپ لوگ کیسے ختم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے ان کی term and condition کو اب آپ نے agree کرنا read کرنا جائے تو read کر لیں اور register کے button پہ آپ نے click کر دینا تو جیسے آپ لوگ دوستو register کے button پہ click کرتے ہیں تو آپ کا account بن جاتا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ کی email کے اوپر ایک link جائے گا اس کے ذریعے آپ لوگ اس کو confirm کر لیں ٹھیک ہے تو ہم اپنی email کے اندراز چکے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ کو وہ آتا ہے link آتا ہے جو کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ نے اپنے link کو یہاں پہ confirm کرنا ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کا account یہاں پہ login ہو جاتا تو ہم اس کے اوپر click کرتے ہیں دوستو اور جیسے آپ لوگ وزٹ کریں گے یہ دیکھیں آپ کا username اور activation ID آپ کی یہاں پہ show ہوگی اور آپ نے send پہ click کرنا تو آپ کا account یہاں پہ activate ہو جگا یہ دیکھیں جی welcome آپ کا account activate ہو چکا ہے اس کے بعد اب آپ نے login کرنا ہے اپنا username یہاں پہ enter کرنا ہے اور اپنا جو password ہے وہ آپ لوگوں نے enter کرنا ہے جو اپنے password وہاں پہ لگایا تھا اس کے بعد آپ نیچے آنے کے بعد آپ نے capture یہ fill کرنا ہے جیسے بھی آپ کو capture نظر آئے ہوئی اپنے fill کرنے کے بعد یہاں پہ login login کے button پہ اپنے click کرنا ہے تو یہاں پہ click کرنے کے بعد دوستو یہ دیکھیں جی آپ کا account یہاں پہ login ہو چکا ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے ok کر دیں آپ اس کو تو یہ آپ کے سامنے website جو ہے وہ ready ہو چکی ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ user panel جو ہے وہ آپ کے سامنے آپ کو show ہو رہا ہے یہاں پہ آپ کی جو ہے آپ کے جو user login کی amount آپ کو نظر آگی وہ deposit کرنا چاہے add fund کر سکتے ہیں add fund کے پر جائیں گے اور یہاں پہ وہ deposit کریں گے account balance ہی کر سکتے ہیں پائزہ paypal perfect money اور یہاں پہ آپ jazz cash پیسے بھی لگا سکتے ہیں پائر وغیرہ بھی آپ set کر سکتے ہیں تو یہ آنے والی ویڈیوز کے لئے ہم دیکھیں گے باقی یہاں پہ اس کا account summary ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ system message ہے جو آپ کسی کو message send کرنا چاہیں گے یہ add fund ہے اور یہ upgrade account ہے اگر آپ کو paid membership یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں کوئی بندہ یہاں سے membership purchase کرے تو وہ بھی آپ یہاں پہ set کر سکتے ہیں یہ سب کچھ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے design کرنا چاہتے ہیں ویڈرہ کے اوپر click کر کے minimum اس کا ویڈرہ 2 ڈالر پہ ہے آپ اس کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں banner کے اوپر click کر کے یہاں پہ آپ کا جو refer link ہے وہ آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ personal setting میں لوگ اپنے payment gateway وغیرہ یہاں پہ add کر سکتے ہیں paypal وغیرہ یا easy پیسہ jazz cash کا بھی add کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی اس کی from setting جو بھی آپ یہاں پہ کرنا چاہئے وہ آپ کر سکتے ہیں کچھ یہاں پہ type کی message چھوڑنا چاہے اس کے بعد advertizer panel آتا ہے آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں اس کے نظر setting کرنا چاہئے ٹھیک ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد track refer آپ کو نظر آتے ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد یہ rented refer ہیں اور یہاں پہ rent refer ہیں وہ یہاں پہ آپ دیکھیں اور یہاں پہ نیچے آپ کو جو ہے وہ یہ بہت ہی زبردست ہے اوپر آپ کو مینیو دیکھنے کو ملیں گے آپ کا بیلس وغیرہ یہاں پہ آپ کے ریفر اور ٹائم ڈیٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے ایڈ وغیرہ شو ہونے کے بعد آپ کو یہاں سے ارننگ ہوگی آپ نے پی ٹی سی ایڈ واشنگ ویب سائیڈ آپ لوگوں نے کیسے بنانی ہے اس کی سکرپٹ کو آپ لوگوں نے کیسے انسٹال کرنا ہے ساری ریکوئرمنٹس میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے ایسے سیل آپ نے ایکٹیویٹ نہیں کرنا ایسے سیل کو آپ لوگوں کو اوف رہنے دیں اس کے بعد یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر کرے گا کسی بھی کوئی پروبلم آتی تو آپ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ یہ سکرپٹ بائی کرنا چاہتے ہیں جو کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو آپ یہ مجھ سے بائی کر سکتے ہیں چیپ پرائز کے اندر باقی میں نے آپ کو تین سکرپٹ بلکو فری دے دی ہے جو کہ سیم ایسے ہی کام کرتی ہے سیم یہی چیز ہے صرف ڈیزائن کا فرقہ ایک ٹمپلیٹ کا فرقہ جو کہ ٹمپلیٹ پیڈ ہوتی ہے بس وہ میں ایک پیڈ ٹمپلیٹ یہاں پر لے کے لگائی ہوئی ہے باقی آپ لوگ اپنے و ویب سیٹ کو بنائیں اس کی ٹمپلیٹ بھی بہت اچھی ہے آپ اس کے پر ورک کریں اپنے ہونر کو جو ہے وہ آگے ازمائیں اور اپنی جو سکل ہے اس کو یہاں پر اپروومنٹ لے کے ہیں اس کے اندر اور آپ لوگ یہ کسی کو بنا کے بھی ارننگ کر سکتے ہیں خود بنا کے بھی ارننگ کر سکتے ہیں باقی اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ لوگ اس کو کس طرح سے پروفیشنل لے کے چلتے ہیں کتنی آپ اس کے پر محنت کرتے ہیں کس طرح سے آپ لوگ یہاں سے اچھی انکم جر ارنیٹ کر سکتے ہیں میرا جو کام تھا وہ میں نے ساری آپ کو ڈیٹیلز دیاں پر بتا دی ہیں بالکل فری میں آپ لوگ کو سکرپ بھی دے دی ہیں فری میں آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا پر میں نے آپ کو دے دی ہیں آپ ان کو جو ہے وہ انجوائے کریں اپنی ویب سیٹ کے اوپر کام کریں اور سکھیں اور اس سے آپ لوگ اس سکل سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں کسی کو بنا کے کسی کا آپ گورے وغیرے کو بنا کر بھی پیسے لے سکتے ہیں دوستو اگر یہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کریں لائک اور چیلنگ پر پہلی بارہ چیلنگ کریں سبکرائیب اور ساتھ میرے کے بیل کے آئیکن پر آدم سے پریس کر دیں کیونکہ ہماری آنے والی ہار لیٹس نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملسے گئے دوستو ملتے ہیں پر کسی نیکس ویڈیو میں تب تک موجہ دیکھیں اجازت اپنے کیا خیال اللہ حافظ